دوستو کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام مہندر سنگھ دونی کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے پندرہ اگست دوزار بیس کو مہندر سنگھ دونی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ٹرائر میٹ کا اعلان کر دیا وہ کہاں پیدا ہوئے انہوں نے پر ابتدائی تلیم کہاں سے حاصل کی کرکٹ کا آغاز کہاں سے کیا انہوں نے بطور کرکٹ بطور کپتان کون سے عالمی ریکارڈز قائم کیے یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مہندر سنگھ دونی کی پیدایش ساتھ جولائی انیس سو اکاسی کو انڈیا کے شہر رانچی میں ہوئی اور اس وقت ان کی فیملی جھارکن سے رانچی میں منتقل ہوئی تھی دونی نے اپنی ابتدائی تلیم رانچی میں حاصل کی اور چھوٹی ہی ہی عمر میں وہ کھیلوں میں پڑ گئے دونی نے کرکٹ کو ایز ای پروفیشنل اپنانے سے پہلے فوٹبال اور بڈمنٹن میں امدہ کارتگگی کا مظہرہ کیا انہوں نے ڈسٹرکٹ اور کبرڈی کی ستا پر بھی کلب کی ستا پر بھی دونوں فوٹبال اور بڈمنٹن میں اپنی کارتگگی کا مظہرہ کرتے ہوئے عالی پرائزز حاصل کیے دونی ایک بہترین گول کیپر تھے اور فوٹبال میں ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے ان کے کوچ نے ان کو کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کرکٹ اور وکٹ کیپنگ میں اپنا ہاتھ ازمانے کی کوشش کرو اس بات کو سیریس لیا اور انہوں نے کرکٹ میں اپنا شوک دیتانا شروع کر دیا ہندرہ سنگھ دونی نے اپنے اپتائی دینوں میں مدینہ پور کے ریلوے سٹیشن گھڑک پور پر انہوں نے ٹی ٹی اے کے طور پر بھی فرائز سر انجام دی یہ ذمہ داری انہوں نے دوزار ایک سے دوزار تین کے دوران سر انجام دی اس کے بعد انہوں نے ایسٹ زون کی ٹیم جوائن کر لی ایسٹ زون کی ٹیم نے سال دوزار چار میں جسے نے دیدار ٹروفی جیتی تھی انہوں نے یہ کہہ کر دونی کو مسترد کر دیا کہ ان کے پاس کھیلنے کا غیر روایتی انداز ہے جس کو وہ کرکٹ کو ساتھ آگے مزی لے کر نہیں چل سکتے مہندرہ سنگھ دونی کو اپنی بائیکوں سے بے شمار پیار ہے وہ اکثر ان بائیکوں پر گھومتے رہتے ہیں ان بائیکوں سے ان کا پیار بچپن میں شروع ہوا تھا اور جب ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا یہ پیار بڑھتا چلا گیا مہندرہ سنگھ دونی کے پاس بے شمار بائیکس ہیں اور کچھ بائیکس ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں مہندرہ سنگھ دونی کے پاس یامہا آرڈی تھری فیفٹی مہندرہ سنگھ دونی کے پاس بے شمار خصوصی بائیکس ہیں جو کہ آپ منظریاں پر دیکھ رہے ہیں مہندرہ سنگھ دونی نے بنگلہ دیش کے خلاف چٹا کانگ میں سن 2004 میں اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈیبیو کیا اور نمبر سات پر بیٹنگ کی انہوں نے اس نمبر پر باٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک رنز بنایا اور ایک رنز بنا کر وہ رن آٹ ہو گئے تھے مہندرہ سنگھ دونی نے 131 فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہیں اور 9 سینچنوں کی مدد سے اور 47 نصف سینچنوں کی مدد سے انہوں نے 7,038 رنز بنائے ہیں مہندرہ سنگھ دونی نے اپنے انٹرنیشنل ایک روزہ کیریئر میں 296 ونڈے میچ کھیلے ہیں 296 ونڈے میچوں میں مہندرہ سنگھ دونی نے 9,496 رنز بنائی ہیں جس میں ان کی 64 نصف سینچنیاں اور 10 سینچنیاں شامل ہیں وہ ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور وکٹ کیپر سب سے زیادہ رنز بنانے والے دوسرے وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں واضح رہے پہلے نمبر پر اسٹریلیو وکٹ کیپر ایڈم گلگریسٹ شامل ہیں دونی نے دسمبر 2014 میں ان ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمٹ کا اعلان کیا تھا انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 4876 رنز بنائے ہیں جن میں ان کی 33 نصف سینچنیاں اور 6 سینچنیاں شامل ہیں دونی کی ریٹائرمٹ کے بعد ویرات کولی نے ایک ٹیم کی کپتانی سنبھالی تھی اسٹریلیو کپتان رکی پونٹنگ اور ایلن بارڈر کے بعد سو سے زیادہ ونڈے میچ جیتنے والے دونی آلمی کرکٹ کے تیسری کپتان ہیں مہندر سنگھ دونی نے اپنے صرف پانچ میں ونڈے میچ میں ان کو نمبر تین پر بیٹنگ کے لیے پرموٹ کیا گیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف پشاور میں 123 گندوں پر 148 رنز بنا کر ٹیم کے اعتماد کو بحال کیا واضح رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی پہلی سینچری تھی اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ونڈے کرکٹ میں ہندوستان کے وکٹ کیپر کی طرف سے سب سے زیادہ تیز ترین رنز ہیں مہندر سنگھ دونی نے ہمیشہ یہ برقرار رکھا ہے کہ آرمی ان کی پہلی محبت ہے اور انہوں نے ایک نمبر 2011 کو لیفٹیننٹ کرنر کا عزاز سے نوازا گیا انہوں نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ وہ میرے ملک اور میرے والدین کے بعد صرف تیسری اہم ہیں اگر ہم بات کریں مہندر سنگھ دونی کی نیجی لائف کی تو مہندر سنگھ دونی نے شاکسی سنگھ راوت سے چار جلائی دوزار دس کو شادی کی ساکشی کا تعلق اترکن کے علاقے سے ہے ان کی شادی کے وقت وہ ہوتل میں مینیجرنٹ کی تلیم حاصل کر رہی تھی اور کلکتہ کے تاج بنگال میں بطور پرینیم بلازم تھی دونی نے اپنی شادی کو میڈیا کی چکا چون سے دور رکھا یقینی بنایا اور اس میں صرف ان کے قریبی دوستوں اور کمبہ کے افرار نے شرکت کی عدقار جون ابراہیم اور بپاشا باسون بھی نے بھی ایک تقریب میں شرکت کی دونی اور ساکشی نے 6 فوری 2015 کو اپنی بیٹی زیورہ کا استقبال کیا